مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جاکے کھولنا اور جامعہ مسجد میں کھولنا اور جمعہ میں کھولنا چنانچہ خلیفہ عبد المالک کی وسیعت کے مطابق جب جامعہ مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لینا اپنا بادشاہ بنا لینا مورخین نے لکھا ہے پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے تاریخ دا لوگ کہ جب عمر بن عبدالعزیز مہم مسجد میں موجود تھے جمعہ میں موجود تھے عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا درام سے پہ ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اپنا نام سن کر درام سے پہ ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا اپنی اللہ اللہ کرتا تھا اپنی گھر کی ذمہ داری تھی اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری دالتی گئی میں اگر ہیرہ پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عزام میں آ جاؤں گا اتنے بڑی ذمہ داری میں کیسے نہیں بھاؤں گا عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی تاری ہو گئی اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریز نہیں عیسائی مذہب کی تھی ملکہ وٹوریا انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کیے ملکہ وٹوریا سوئی ہوئی تھی دار العمام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناو اب ملکہ اسے بناو لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے اس کو تخت پر بٹھانے والے تھے اسے سوتی ہوئی کوئی جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی کہنے لگی کیا بات ہے انگریز نہیں عیسائی انہیں کہا تو سوئی گیا تیری تو تاج پوشی ہونی ابھی تجھے تو تخت شہنشائیت پر بٹھایا جائے گا تو کہتے ہیں اس نے رو دیا بڑی روئی بڑی روئی انہیں کہا پاگل ہو گئی ہے تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں رو رہی ہے کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی اپنی نیند اٹھتی تھی اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو ایک کافی روئی کو بھی اس بات کا تصور آیا اب میں حرام سے سو نہ سکوں گی اب میں حرام سے کھانا سکوں گی اب میں اپنی مرضی سے پینا سکوں گی میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑھ کے رہ گئی تم نے میرے لئے اچھا نہیں سوچا اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے تو اللہ ہی وارث ہے بھائی میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تو بن گئے بادشاہ تو بن گئے مگر اگلی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا فاطمہ بنت عبدالعزی مالک کو بلا کے کام میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو بادشاہ بنا انہوں نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے انہوں نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا جتنا تجھے زیور دیا جتنا تجھے جہیز دیا جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا سرکاری خضانے سے دیا وہ اس کا مالک نہ تھا اب یاد رکھیں اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارا یہ سارا لباس اتارا یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا عمر ثانی مرخی نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں ساری زندگی میں ایک دن تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا فرمایا تُو نے زہر دیا کہ ہاں انہوں نے کہا لوگ تجھے ماریں گے میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا کہیں جا کے چھپ جا اندازہ لگاؤ پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے فرمایا تجھے لوگ ماریں گے چلا جا یہاں سے اور جب آخری وقت آیا اللہ اکبر بادشاہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں عید آئی وہ فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا شہزادی بھی شہزادی تھی ورنہ کہتی جا جمانی گزر گئی اچھے خاصے بچے ہیں تو مولوی بنا بیٹھا رہے تو ولی بنا بیٹھا رہے میں اپنا زیور اپنا لباس اپنے گھر کا دندہ اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں میں تو سارا کچھ رکھوں گی اگر آپ نہیں رکھتے تھے نہ رکھو میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں اللہ اللہ عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی فاطمہ بن عبدالی ملک کہنے لگے عمر بن عبدالعز میں تیری ذات کے مقابلے میں سوننے کو چاندی کو دالت کو ہیرے جواہی رات کو لباس کو کٹ بھی نہیں سمجھتی تم کل کی بات کرتے ہو میں یہ سارے کا سارا اڑنگا اٹھا کر ابھی بیت المال میں پھینک آتی ہوں تم تو دنیا میں مجھے الگ کرنا چاہتے ہو میں تو چاہتی ہوں قیامت میں بھی تیری ساتھ رہوں سارا اڑنگا واپس کر دیا بیت المال میں شہزادی اور بادشاہ کی گھر والی آج زیب رات سے لباس فاخرہ سے ننگی ہوئی بیٹھئے مورخی نے لکھا ہے کہ عید آئی تو فاطمہ بنت عبد المالک عمر بن عبدالعزیز کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی جو بادشاہ تھا اور کہنے لگی کل عید ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں کل عید ہے انہیں کہا غریب سے غریب کا بچہ بھی کل نئے کپڑے پہن کر آئے گا اور ذرا ان بادشاہ کے بچوں کی کپڑے تو دیکھ پیمند لگے ہوئے ہیں تانکیاں لگی ہوئی ہیں ایک کے پاس بھی صحیح کپڑے نہیں کل عید ہے عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کے بندی مجھے جو سرکاری طور پر ایک عام آدمی جتنا رزینہ ملتا ہے یعنی جو تنخواہ ملتی ہے میں وہ تجھے دے دیتا ہوں میں کہاں سے لاؤں میرے پاس کیا رکھا ہے ٹکا سا جواب دے دیا فاطمہ بنت عبدالملک عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی ایک ترقیب نکالتے ہیں عید گزر جائے گی بچوں کی دیکھو نا میں ان بچوں کا ننگ کیسے دیکھوں ٹوٹے پھوٹے پرانے پہمدوں والے کپڑے بادشاہ کی بچوں کے کپڑے پرانے اور مہلے اور تانکیوں والے عید گئے دی انہوں نے ایک ترقیب نکالتے ہیں بادشاہ نے کہاں عمر بن عبدالعزیز نے کہاں بتا کیا ترقیب نکالتی ہے کہنے لگی کچھ پیسے دے دو بیت المال سے آپ ہاں تھوڑے تھوڑے ہر مہینے کٹا دیا کریں گے جسے آج کل ایڈوینس نہیں کہا جاتا کارخانوں میں بزاروں میں دفتروں میں مالکوں سے لوگ لے لیتے ہیں مہینے سے پہلے کہ ہم کچھ پہلے پیسے لے لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے کٹا دیں گے ہمارے بچوں کی عید ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی کوئی غلط بات تو نہیں کی فاطمہ نے کوئی غلط بات تو نہیں کی شہدادی نے اور بادشاہ کی گھر والی نے اللہ اکبر اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بلکل ٹھیک تیری بات میں مانتا ہوں لیکن ایک بات بتا یہ مجھے لکھ کر تو دے سکتی ہے کہ جب تک یہ پیسے سارے سر سے نہیں اتر جائیں گے میری موت نہیں آئے گی میرے پاس تیرے پاس یہ کیا گرنٹی ہے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی گرنٹی تو لکھ کے دے پیسے اٹھا کر میں دے دیتا ہوں اور اگر تیرے پاس گرنٹی نہیں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مکروز جنازہ دنیا سے اٹھے میں تو یہ قتل کرنے کو تیار نہیں میرا جنازہ دنیا سے مکروز اٹھے بچاری اپنا سا مو لے کر کے گھر والی چلی گئی اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں بارہ تیرہ بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آئے ہی نہیں اور بارہ تیرہ لڑکوں کی لین لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیئے تیاری ہو گئی دنیا سے کہ ہاں تیاری ہو گئی بچوں کو آگے کر دیا ان کے لئے کیا چھوڑا ان بچوں کے لئے کیا چھوڑا سارے چار چار آنے آئے ہیں سب کے حصے میں اللہ اکبر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا کہ ہاں پڑھا دیا میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا کہ ہاں سمجھا دیا کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں اگر یہ اس پہ قیم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے اور اگر یہ اس پہ قیم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پر ہواہ کری ہو جہاں تک کھائیں مہم نے دینا کوئی پرواہ نہیں ایسے یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں کیوں ایسا میں کروں یاد رکھو یہ بات یہ دنیا قیم دائم نہیں یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں یہاں سے بڑا بڑا لوگ چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لے وہاں بھی باقی نہیں اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار دل لگا غافل نے اسے زینار عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار ہوشیار اے ماہوے غفلت ہوشیار اور قدر کر اپنی زندگی کی اپنے دنوں کی قدر کر اپنی راتوں کی قدر کر اپنی گھڑیوں کی قدر کر جو گدر رہی ہیں ان کو برباد نہ کر اتنا تقویٰ پرہزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں اور اتنا خدا کا در تھا وفات کے بعد مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا تیرا گھر والا تھا کوئی خاص بات بتا اس کی اللہ اکبر فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد بادشاہ بننے کے بعد اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبتی نہیں آئی جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد اتنا خدا کے قہر سے ڈرہا اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہیں یہ موت بھی زبردستی آتی یقین تو ہمارا کوئی نہیں ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے کوئی کاروں میں مر رہا ہے کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے کوئی اپریشن روم میں مر رہا ہے کسی کی میت اسپطال سے آ رہی ہے کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے کسی کے میئے دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی اور اس کے لئے یہ تیاری سرط ہے ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے ہم تیاری نہیں کرتے چنانچہ ارشاد فرمایا عبدالنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیا بھی خیال اپنے دل میں لائی مجھے مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولی شکریہ